ہیرن کو دیکھ کر ایک عورت اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی دوستو پھر جو ہوا اللہ اکبر اسلامی اخلاق کے دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم دوستو کہانیاں اور واقعات اس لئے جنم لیتے ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں ہم ان سے عبرت حاصل کریں ساتھیوں آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو سنانے اور دکھانے جا رہے ہیں یہ سب دیکھ کر آپ بھی رو پڑیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا مگر آپ کو یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جوڑے رہنا ہوگا اور اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل نہیں دیکھی تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا دوستو اس لئے اپنی لائف کے دس منٹ آپ نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا اگر نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے بقاعدہ آگاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا دوستو یہ واقعہ ہندوستان کی چھوٹی سی بستی میں رہنے والی ایک عورت کا ہے اس کا نام گوری تھا وہ اپنے نام کی طرح ہی بہت خوبصورت اور حسین تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوش مجاز اور دل کا شخصیت رکھتی تھی اسے لوگوں کو اپنا دربیدہ بنانا آتا تھا وہ اپنے اس کام میں ماہر تھی دوستو ایک دن گوری نے سنا کی بستی کے پاس پہاڑی کے وست میں ایک خوبصورت ہرنی رہتی ہے وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی لہٰذا اس نے اس جگہ جانے کا ارادہ کیا جہاں ہرنی رہتی تھی گوری کو خوبصورت چیزوں کو قید کرنے کا بڑا ہی شوق تھا لوگوں کو تو یہی لگتا تھا کہ گوری کو شوق ہے لیکن اس کے پیچھے ازل حقیقت کیا تھی وہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس کے پیچھے ایک ایسا راز تھا جسے لوگ جان لیتے تو شاید گوری کی جان ہی لے لیتے اس نے اپنے پاس بہت ساری ہزاروں چیزیں قید کر رکھی تھی چند میں ہر طرح کا خوبصورت پرندہ اور جانور شامل تھے دوستو ہرنی بہت خوبصورت اور نایاب تھی اس کی آنکھوں کی روشنی کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو جاتا تھا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شگر کی ایماری بلکل جوڑ سے ختم ہو جائے گی مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گے صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھا سکتے ہیں ہرنی کا رنگ گہرا بھورا تھا اور اس کے مندہے پر سفیدی چڑی ہوئی تھی لوگ اس ہرن کو دیکھنے کے لیے بستی کی طرف سفر کرتے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کے دل بہک جاتے تھے کہ کاش وہ اس حسین ہرنی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے لیکن وہ اس کو قید نہیں کرنا چاہتے تھے دوستو جب گوری نے اس ہرنی کو دیکھا تو اسے بھی یہ ہرنی بھا گئی اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے پاس ضرور قید کر کے رکھے گی گوری سارا دین وہی رہی اور اس نے انتظار کیا کہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں تاکہ وہ اس ہرنی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا سکے شام تک لوگوں کی بھیڑ لگی رہی اور گوری کو وقت نہ ملا دوستو جیسے ہی شام کا اندھیرہ چھانے لگا لوگوں کی بھیڑ بھی کم پڑ گئی گوری کے لیے اس سے زیادہ اچھا موقع اور کوئی نہیں تھا اس نے موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھایا اور ہرنی کو پکڑ کر اپنے گھر لے آئی اس نے اس ہرنی کو اپنے پاس قید کر لیا رات کو گوری جب اپنے بستر پر لیٹنے لگی تو اس نے دیکھا کہ ہرنی بہت زور زور سے چلا رہی ہے اور اپنے مو سے ترہاں ترہاں کی آوازیں نکال رہی ہے ہرنی کی آوازیں گوری کو گوفت میں مبتلا کر رہی تھی گوری کا گھر بستی کے آخر میں تھا اور اس نے اپنے گھر میں تہہ کھانا بنوایا ہوا تھا جہاں سے ان جانوروں کی آوازیں باہر نہیں جا سکتی تھی صرف گوری کے گھر کے اندر تک ہی رہتی تھی اس نے سوچا کہ وہ ایک بار جا کر ہرنی کو دیکھائے گوری جب اپنے تہہ کھانے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ہرنی بندی ہوئی تھی اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود وہ بہت چیخو پکار کر رہی تھی گوری نے اس کی خوبصورت سنہری آنکھوں کو دیکھا جن میں اسے آنسو جھل ملاتے ہوئے نظر آئے لیکن گوری کو اس کی چیخو پکار اور آنسووں سے کوئی سرکار نہ تھا وہ چپ چاپ جا کر اپنے بستر پر لیڑ گئی دوستو اگلے دن گوری اپنے کام کاش مشروف رہی اور سارا دن ہرنی نے بھی اسے پریشان نہیں کیا مگر جیسے ہی رات کا وقت ہوا ہرنی نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ترہاں ترہاں کی آوازیں نکالنا شروع کر دیں اب گوری کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ سارا دن یہ ہرنی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے اور جیسے ہی رات کا وقت ہوتا ہے تو سونا حرام کر دیتی ہے گوری ابھی تک نہیں جان پا رہی تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے اس ہرنی کو رات کے وقت ہی کیوں عجیب و قریب چیخنا چلانا یاد آ جاتا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں تیسری رات گوری نے دیکھا کہ آج ہرنی کے آوازیں نہیں آ رہی تھیں پہلے تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس کے بعد اس کے اندر تجسس اوبرا کہ وہ جا کر اس کو دیکھے کہ آخر کیا ہوا کہ وہ آچیک نہیں رہی جب اس نے دوستو تہہ کھانے کی سیڑھیوں پر قدم دھرا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگا اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اسے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے گوری کی حالت خراب ہونے لگی اس نے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا وہ بار بار اپنی آنکھوں کو مل رہی تھی بار بار اپنی آنکھوں کو کھولتی بند کرتی کہ شاید یہ کوئی خواب ہو لیکن وہ کوئی خواب کے زیر اثر نہیں تھی وہ حقیقت میں اس کے سامنے تھا کہ جس ہرنی کو اپنے ساتھ لے کر آئی اسے اپنی قید میں رکھا وہ ہرنی اب اس کے تہ کھانے میں موجود ہی نہیں تھی اور یہ بات اس کے سر پر آسمان گرانے کے متراتف تھی کیونکہ تہ کھانے میں اور دوسرا کوئی راستہ نہ تھا جہاں سے کوئی بھی باہر آ جا سکے اسے بہت اچھے سے یاد تھا کہ سونے سے پہلے وہ یہ دروازہ بند کر کے گئی تھی تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ہرنی اس تہ کھانے سے باہر نکل جاتی گوری کا سر درد سے فٹنے لگا اسی حالت میں وہ تہ کھانے سے باہر نکل آئی اس نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا سب دروازے بند تھے لیکن ہرنی کہیں نہیں تھی اور پھر گوری تھک ہار کر اپنے بستر میں آ گئی سوچ سوچ کر اس کا دماغ فٹ رہا تھا کہ اس نے ہر راستہ چیک کر لیا تھا ہر دروازہ بند تھا اور پھر بھی ہرنی گائب تھی یہ کوئی کرشمہ ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں اگلی صبح جب وہ دکھتے سر کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھی تو اس نے جلدی سے قدم اپنے جانوروں کی طرف اٹھائے تہہ کھانے میں اترتے ہی ایک بار پھر اسے حیرت نے آ گھیرا اس وقت وہ واقعی ہی پاگل ہونے والی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے اس ہرنی کی خوبصورتی نے اس کی آنکھوں کو چندیا دیا تھا اس کی وجہ سے اب وہ دوبارہ سے اس ہرنی کو اپنی جگہ پر کھڑی دیکھ رہی تھی وہ ہرنی کے قریب گئی اور اس نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ اس کا خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی اور وہ ہرنی صحیح سلامت وہیں کھڑی تھی گوری نے اس عجیب و قریب ہرنی کے بارے میں کھوج لگانے کا سوچا اب گوری کو رات ہونے کا انتظار تھا دوستو جیسے ہی رات کا اندھیرہ چھانے لگا گوری کا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا آخر اس نے قدم دھیرے دھیرے اپنے تہہ کھانے کی طرف بڑھانے شروع کیے کہ اسے آج بھی ہرنی کی کوئی چیکھو پکار سنائی نہیں دے رہی تھی جب وہ تہہ کھانے کے اندر گئی تو اب اسے یقین ہو گیا کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ہرنی وہاں موجود ہی نہیں تھی اور سارے کے سارے جانور ویسے ہی بندے ہوئے تھے وہ ہرنی کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھ رہی تھی اب گوری کو صبح تک کا انتظار تھا کہ وہ ہرنی واپس آتی ہے یا نہیں اور وہ رات کے وقت گائب کیوں ہو جاتی ہے اور دن کے وقت واپس کیوں لوٹ آتی ہے یہ سوالات دوستو اس کے ذہن میں گڑمڑ ہو رہے تھے اور یہ سب چیزیں اسے بہت پریشان کر رہی تھی اب گوری نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب جیسے ہرنی واپس لوٹے گی وہ اس ہرنی کا پیچھا کرے گی اگلے دن اس نے دیکھا تو ہرنی دوبارہ اپنی جگہ پر موجود تھی دوستو گوری آج شام کو ہی تہہ کھانے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی اور تہہ کھانے کے دروازے بند کر چکی تھی اس نے دیکھا کہ جیسے ہی شام کا اندھیرہ چھایا تو ہرنی کی جنزیر خود با خود کھل گئی اور ہرنی چلتی ہوئی تہہ کھانے کے دروازے کے پاس آئی تو وہ دروازہ بھی خود با خود کھل گیا اور ہرنی تہہ کھانے سے باہر نکل گئی گوری کے پاؤں وہیں جم گئے لیکن گوری نے خود کو سنبھالا اور ہرنی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا دوستو گوری نے دیکھا کہ جس پہاڑ کی گار سے وہ اس رات ہرنی لے کر آئی تھی اسی کے دامن میں ایک بزرگ جان اماز بچھائے عبادت میں مشروف ہے اور اس کے تھوڑی ہی دور ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی ہرنی نے بچوں کو دودھ پلانے کے بعد وہیں چھوڑا اور اس بزرگ کی طرف دیکھا اور انہیں قدموں سے واپس چلنے لگی گوری نے جب یہ سارا مانجرہ دیکھا تو بڑی حیران ہوئی دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اس بزرگ کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ یہ ہرنی کا کیا مانجرہ ہے اس بزرگ نے کہا کہ تم وہی ہونا جو جانوروں کو قید کر لیتی ہو تو گوری نے کہا ہاں میں وہی ہوں لیکن مجھے اس کا مانجرہ بتاؤ کہ کیسے خود بخود دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ ہرنی یہاں پر کیسے پہنچ جاتی ہے تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان بے زبان جانوروں کی آہا تمہیں نہ لگ جائے میں جانوروں کی زبان سمجھتا ہوں اور جب تم اس کو یہاں سے جا رہی تھی تو اس نے مجھ سے فریاد کی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے ان کو دودھ پلانا ہے اب یہ عورت میری مالکین بن چکی ہے لیکن تم اپنے مالک سے فریاد کرو کہ میرے بچوں کو دودھ پلانے کی محلت دیا کریں اس کے بعد میں واپس لوٹ جایا کروں گی تو میں نے پوری رات خدا سے گڑ گڑا کر اس ہرنی کے لئے فریاد کی اور میرے اللہ تعالی نے کرشماتی طور پر اس ہرنی کی مدد کی یہ بات سنتے ہی عورت اس بزرگ کے قدموں میں گر پڑی دوستو اور زور زور سے رونے لگی کہنے لگی کہ میں بھی اس خدا پر ایمان لانا چاہتی ہوں جو اتنا رحیم ہے جو جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے اور ایک میں ہوں جو اتنی بے رحم ہوں کی جانوروں کو اس وجہ سے قید کر لیتی تھی کہ یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں ہیں اور ان کی خوبصورتی سے بہت ہار کھاتی تھی اور اسی وجہ سے میں ان پر ظلم کرتی تھی لیکن اس رب نے میرا پردہ رکھا اور مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کیا اگر لوگوں کو پتا چل جاتا میرے حسد کا تو وہ مجھے نہیں رہنے دیتے دوستو اس کے بعد اس بزرگ نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور اس کے سینے کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا دوستو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کرتے ہوئے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا جاتے جاتے پھر کنفرم کر لیجے گا کہ آپ نے ہمارا چینل اسلامی اخلاق سبسکرائب کر رکھا اگر نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھے گا اور ان کا بیچ ان کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان